اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے بہت ہی شاندار ریسپی لائی ہوں گارنٹی ہے میری انشاءاللہ تعالی مزے لے لے کر آپ کھائیں گے جب عید پر آپ کے ہاں بھی بنے گا اس طریقے کا بہت ہی یونیک سا انتہائی مزے دار لذیذ شیر خورمہ اس بار عید پر ہاتھوں کو رکھنا مشکل ہو جائے گا مہمان بھی آپ سے تعریفیں کرتے کرتے تھکیں گے نہیں اور آپ سے اس بار ریسپی ضرور پوچھ کر جائیں گے اتنی لذیذ آج کی اگریسپی ہے تو چلی اگریسپی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر شیر خورمہ بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے دودھ لیا ہے یہاں پر میں بوفیلو ملک کا استعمال کر گئی ہوں آپ نے کوئی بھی اچھا سا گاڑھا دودھ استعمال کرنا ہے آپ چاہیں تو پیکٹ والے جو دودھ ہوتے ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ملک پیک دودھ سے بنا سکتے ہیں بہت ہی اچھا بنتا ہے ملک پیک دودھ گاڑھا بھی ہوتا ہے اور ذائقہ بھی بہت اچھا آتا ہے تو یہاں پر میں نے فل فیٹ کریم والا ملک لیا ہے دیر لیٹر دیر لیٹر دودھ ہے دودھ میں دیکھیں اچھی طرح بوائل آ گیا ہے تو چلیے اب ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہم نے سیوئیاں لی ہیں اس طرح کی پتلی بارک والی آپ نے سیوئیاں لینی ہے اور اس طرح پہلے میں نے ہاتھوں سے توڑ لیتی ہوں تو یہاں پر کتنی سیوئیاں اس پر ہم نے ڈالنی ہے تو یہ بھی آپ کو بتاؤں گی اگر ہم نے یہاں پر دیر لیٹر دودھ لیا ہے تو اس حساب سے ایک مٹھی کے برابر سیوئیاں بالکل کافی رہتی ہیں تو میں نے آپ کو دکھا دیا ایک مٹھی کے برابر میں نے یہاں پر سیوئیاں لے لی ہیں انہیں توڑ کر چھوٹے ٹکڑوں میں کر لیا اب یہاں پر ڈرائی فروٹس ہم نے لیے ہیں جو کہ شیر خورمی کی جان ہوتے ہیں جتنے اچھے آپ زیادہ ڈرائی فروٹس چاہ لیں گے اتنا ہی اچھا شیر خورمہ بند کے تیار ہوتا ہے کاجو لیے پستہ وادام اور کشمش میں لیے آپ چاہیں تو پسا ہوا خوپرا بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں خجور ساتھ میں لیے آپ چاہیں تو یہاں پر ڈرائی خجور کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو چلیے اب بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے پین میں ہم نے دو چھوٹے چمچ گھی کے لیے ہیں تو گھی سے اس کا بہت ہی اچھا سا فلیور آئے گا اب میں آپ کو بتاؤں گی گھی ہم نے یہاں پر کیوں استعمال کیا ہے تو اس میں سب سے پہلے یہ جتنے بھی ڈرائی فروٹس ہم نے لیے تھے یہ سارے ڈالنے ہیں انہیں اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے تو اس سے کیا ہوگا اس طرح سے ڈرائی فروٹس کو جب ہم ہلکا سا روست کر لیتے ہیں تو بہت ہی اچھا سا ان کا فلیور آتا ہے ان کا ذائقہ بڑھ جاتا ہے بہت زیادہ ساتھی میں سیوئیاں بھی ایٹ کر دیں گے اس میں کیونکہ سیوئیاں جب ہم انہیں اس طرح سے ہلکا سا روست کر لیتے ہیں تو سیوئیوں کا جو کچھا پن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور یقین مانیے سیوئیوں کا جو فلیور ہوتا ہے وہ کئی گناہ زیادہ بڑھ کے آتا ہے بہت ہی اچھا سا فلیور آتا ہے تو آپ نے بھی اس طرح سے سیوئیوں کو بھی روست کرنا ہے تو بس بہت زیادہ نہیں اس کا کلر چینج نہیں کرنا ہے بہت زیادہ ہلکا سا جیسے ان کا کلر لائٹ ہونے لگتا ہے بس اتنا ہی ہم نے انہیں فرائے کرنا ہے گولڈن کلر نہیں کرنا ہے ہمیں یہاں پر بس ہم نے یہاں پر پکانے کا مقصد یہ ہے ہمارا کہ سیوئیوں کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کا فلیوری میں آپ پر بند کر دیں گے اب فوراں سا ہم نے دودھ میں نہیں ڈالنا ہے پہلے ہلکا سا اسے تھنڈا کرنا ہے ورنہ کیا ہوتا ہے بعض دفعہ دودھ پھڑ جاتا ہے جیسے ہی سیوئیاں دودھ میں ڈالتے ہیں تو بہت زیادہ کمپلین آتی ہے کہ دودھ پھڑ جاتا ہے تو اس کی مین قیزن یہی ہوتی ہے کہ ایک دم سے گرم سیوئیاں اگر آپ اس میں ڈال دیں گے اس طرح سے گھی میں روست ہوئی بھی تو دودھ پھڑ جاتا ہے تو اسی لئے آپ نے تھوڑا سا ہلکا سا ہنے تھنڈا پہلے کرنا ہے اس کے بعد جالنا ہے اور جب بھی سیوئیاں شامل کریں تو فوراں آپ نے اس میں لگتار چمت چلاتے رہنا ہے ایک حادثے اس سے یہ ہوگا کہ دودھ آپ کا کبھی بھی پھٹے گا نہیں شروع خورمہ بناتے ٹائم تو یہاں پر دیکھئے اسے دس سے بارہ منٹ تقریباً ہو چکے ہیں پکتے ہوئے سیوئیاں دیکھیں دیکھ لیجئے بہت اچھی طرح سے یہاں پر کوک ہو چکی ہیں کلر چینج ہو گیا ہے اب اس میں مٹھاس کے لئے چینی حضب ضرورت شامل کر لیں اور ساتھی میں فلیور کے لئے پسی ہوئی الائچی کا پاورڈر اس میں شامل کر دیں گے میں نے ون ٹی سپون ڈالا ہے اس سے بہت ہی زبردست سا فلیور آتا ہے اب آپ کی مرضی اگر آپ کو الائچی پاورڈر کا فلیور پسند نہیں ہے تو آپ یہاں پر ونیلہ فلیور بھی یوز کر سکتے ہیں تو اچھی طرح سے ملا لیا ہے میں نے یہ دیکھئے شیر فورما دیکھئے بہت ہی زبردست سا گاڑھا ہونے لگا ہے اس کا دودھ اور دکھنے میں دیکھیں کتنا اچھا لگ جائے کیونکہ ابھی یہ گرم ہے تو یہ تھوڑا آپ کو پتلا لگے گا لیکن جیسے ہی یہ تھنڈا ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ گاڑھا ہو جاتا ہے تو آپ نے بھی اس میں خجور شامل نہیں کرنی اگر آپ اس میں ڈرائے خجور یعنی کے چھوارے ڈال رہے ہیں وہ تو آپ اس میں شروع میں ڈال دیں گے ڈرائے فروٹس کے ساتھ کیونکہ وہ تھوڑے ہارڈ ہوتے ہیں پکنے میں ٹائم لگتا ہے لیکن خجور تو بلکل سافٹ ہوتی ہے اس لئے آپ نے نہیں ڈالنی ہے ورنہ دوپ پھٹ جاتا ہے تو اس لئے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تب ہی آپ نے اس میں خجوریں شامل کرنی ہے تو یہاں پر دیکھیں ابھی تو یہ گرم ہے آپ اسے فریج میں رکھ دیں خوب اچھا سا چلٹ کر لیں اور مہمانوں کے آگے سرف کریں آپ اپنی فیملی کے لئے بنائیے گا ضرور اس طرح سے یہ ریسپی ٹرائے کیجئے گا انشاء اللہ تعالی آپ سب کو یہ میتھرڈ ضرور پسند آئے گا شیر خورمہ بنانے کا تو ریسپی اگر آپ کو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھی میں دیئے گئے بیل ایکون کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے فریج میں دیکھنے کو مل سکے ملتے ہیں انشاء اللہ تعالی نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تو جب تک کے لئے اللہ حافظ